بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَّا شِدَاتِ نَشْتَةَ اور قسمِ ان فرشتوں کی جو مسلمانوں کی روح کو آسانی کے ساتھ نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں وَسَّابِحَادِ سَبْحَا اور پھر وہ تیزی کے ساتھ تہتے ہوئے جاتے ہیں فَسَّابِحَادِ سَبْحَا پھر وہ دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے ہیں فَالْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم دیا جاتا ہے تو یہ جو اصل میں پیچھے جو ذکر ہوا ہے کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ جاتے ہیں یہ جو اس طرح کے علاج یعنی جو جب وہ روح کو قبض کر لیتے ہیں تو جس جگہ اس کو پنچانا ہوتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ پھر وہ اس کو وہاں پر پنچا دیتے ہیں اور پھر اس روح کے بارے میں انہیں جو حکم دیا جاتا ہے جلدی سے اس کی تعمیل بھی کر دیتے ہیں اب یہاں سے آگے جہاں وہ قیامت کا ذکر ہے یوم ترجف الراجفہ جس دن ایک بنچال ہر چیز کو ہلا دے گا تدبہ الرادفہ اور اس کے پیچھے ایک اور جٹکائے گا قلوب یوم اذین واجفہ اور اس دن بہت سے دن لرز رہے ہوں گے اب ساروہ خاشحہ ان کی آنکیں جگی ہوئی ہوں گی یقولون آئینہ لمردولون فی الحافرہ اب یہاں سے مشرقین مکہ کے ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں ائینہ لمردودون فی الحافرہ کیا ہم دوبارہ پیری حالت کی طرف لٹا دیے جائیں گے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم موت کے بعد دوبارہ کیا زندہ بھی کیے جائیں گے ائیذا کن عظاما ناخرہ کیا جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو چکے ہوں گے قولو تلک اذن کر راتن خاسرہ تو پھر کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ لوٹنا تو بڑا خسارے والا نقصان والا ہوگا کیونکہ موت کے بارے میں وہ یقین نہیں رکھتے تھے تو لہٰذا نہ جب یقین نہیں رکھتے تھے تو انہوں نے موت کے بعد کی انہوں نے تیاری بھی نہیں کر رکھی تھی تو لہٰذا کہہ رہے تھے اگر اس طرح ہو گیا تو پھر ہم وہاں پر نقصان اٹھانے والے ہوں گے یعنی یہاں سے اس سور کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ قیامت کا جب انچان آئے گا ایک جب سور کھونکا جائے گا تو اس کے بعد سارے کے سارے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے حل اتا کا حدیث موسیٰ کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا جب اس کے رب نے اس کو پکارا تھا ایک وادی مقدس میں جس کا نام تُوَا تھا یہ وہی ذکر ہو رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی سینہ میں پکارا گیا تھا اور وہاں پہ انہیں موجزہ اتا کیا گیا تھا اور نبوت سے نوازا گیا تھا اِذْ حَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَا اور یہ بات کہی گئی تھی کہ تم فیرون کے پاس جاؤ اِنَّهُ تَغَا بشک وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے فَقُلْ حَلَّكَ إِلَىٰن تَزَكَّا تو آپ اس سے کہہ دو حَلْ اِلَىٰن تَزَكَّا حَلْ لَكَ إِلَىٰن تَزَكَّا کہ کیا تجھے اس بات کی خوش ہے کہ تُو پاک ہو جائے وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَا اور میں تیری لینمائی کروں تیرے رب کے طرف چنانچہ تُو ڈر جائے فَأَرَاهُ الْآیَةَ الْغُبْرَىٰ چنانچہ انہوں نے اس کو ایک بڑی نشانی دکھائی اس سے مراجع ہے کہ ان کا جو عصا تھا جو ان کی لاتھی تھی وہ اصدہ بن جاتا تھا اور دوسری نشانی یہ تھی کہ ید بیضا یعنی ان کا جو ہاتھ تھا وہ اس کے وہ روشن ہو جاتا تھا فَقَذَّبَ وَعَصَا چنانچہ اس نے جھٹلا دیا اور بات نہ مانی بلکہ نافرمانی کی ثُمَّ عَدْبَرَ يَسْحَا پھر وہ پلٹا اور تدبیریں کرنے کی کوشش کرنے لگا فَحَشَرَ فَنَادَا پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو پکارا فَقَالَ اور یہ بات کہی اَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَى کہ میں ہی تمہارا بڑا پروردگار ہوں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَارِ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا دنیا اور آخرت کے عذاب میں اِنَّ فِي ذَهَلِكَ لَعِبْرَةٍ لِمَنْ يَخْشَا بشک اس واقعے کے اندر اس شخص کے لئے عبرت ہے لِمَنْ يَخْشَا جو کہ ڈرتا ہو